knowledge is light العلم و نور العلم و نور knowledge is light الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ الحمدللہ عزوجل وہ سلسلہ جس کا لاکھوں آشکان رسول کو انتظار رہتا ہے چہروں پر مسخراتیں بکھیرنے کے لیے علم دین کی شما کو لاکھوں دلوں میں منور کرنے کے لیے انشاءاللہ عزوجل عشق رسول کے ذریعے دلوں کو تڑپانے کے لیے وہ سلسلہ یعنی ذہنی آزمائش شروع ہو چکا ہے مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے مدری چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی خوشی دیدنی ہوگی اتوار پیر منگل اور وہ چار دن براہ راست ہم آپ کے ساتھ ہوا کریں گے یاد رہے کہ سلسلے میں انشاءاللہ عزوجل ڈبل بارہ ٹیمیں پورے پاکستان سے تشریف لارہی ہیں اور انشاءاللہ چوبیس ٹیموں کے درمیان یہ مقابلے ہوں گے ہر ٹیم کو ایک موقع ضرور ملے گا اگر وہ پیچھے رہ گئے دوبارہ آگے آنے کا موقع ملے گا روزی مقابلے ہوں گے اور خوبصورت سوالات اور سیگمنٹس کے ذریعے سلسلہ آگے بڑھے گا ان چوبیس ٹیموں میں سے سولہ ٹیمیں سیلیکٹ کر لی جائیں گی سولہ ٹیموں کے درمیان تری کوارٹر فائنل پھر وہاں سے آٹھ ٹیمیں آگے کالیفائی کریں گی کوارٹر فائنل کے لیے ان آٹھ میں سے چار ٹیمیں آگے جائیں گی سیمی فائنل کے لیے اور پھر وہ دو خوش نصیب ٹیمیں ہوں گی جو ذہنی آزمائش کے منش کی زینت فائنل میں بنیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ چلتا رہے گا انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس سلسلے میں ہم برکتیں لوٹیں اور اخلاص کے ساتھ شرکت کریں اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں ناظرین اچھی اچھی آئیے نیتیں کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم اس سلسلے میں شرکت کریں گے میری ٹیم ذہنی آزمائش کی جو ہے میں خود بھی اس نیت کو کر رہا ہوں اور میں چاہوں گا میرے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شرکت کیا کریں گے علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ شرکت کریں گے اہم باتوں کو کوشش کریں گے یاد کر لیں اور جہاں جہاں انشاءاللہ عمل کرنے کی بات کی جائے گی تو عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اس سلسلے کی دعوت کو بھی عام کریں کیونکہ یہ سلسلہ علم دین پھیلانے کا ایک بہت دلچسپ ذریعہ بھی ہے تو انشاءاللہ اس بھی بھی ہم نیت کرتے ہیں کہ اس کی دعوت کو بھی عام کریں گے تو اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے کو لے کر آگر چلتے ہیں ہر سال آپ کے لیے ہمیں خوبصورت منچ بناتے ہیں ایک پیارا سا سٹیج بناتے ہیں ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم اس پر بڑی کوشش کرتی ہے آئیے پہلے ہم آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ذہنی آزمائش کا سٹیج منچ دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کاری صاحب موجود ہیں اللہ کے مبارک کلام سے پھر ہمارے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں صلواللہ حبیب صلواللہ تعالی محمد صلواللہ جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہمارا اس ٹیپ میں پسند آیا ہوگا ایک اور بڑی خوبصورت بات میں ذہنی آزمائش بلکہ بدری چینل کے بارے میں کرنا چاہوں گا نوملی میرا بھی کچھ چینلز میں جانا ہوا ہے جب چینلز میں کوئی میگا ایونٹ ہوتا ہے کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو اس کی سٹیج پر بڑا خرچ کیا جاتا ہے بڑی تیاریاں کی جاتی ہیں اور ہماری معلومات کے مطابق بعض اوقات ملینز میں جی ہاں کئی کئی ملینز روپیز خرچ ہوتے ہیں اس سٹیج کو بنانے کے لیے اس پورے سٹوڈیو کو سجانے کے لیے لیکن الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری مدنی چینل کی ٹیم نے بہت کفایت شاری کا مظاہرہ کر کے یوں سمجھئے کہ اگر وہاں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ٹین پرسنٹ بھی بعض اوقات خرچ نہیں ہوتا اور یہ ما شاء اللہ کیونکہ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ یہ لوگوں کے ڈونیشن پر چلنے والا چینل ہے تو ہم سادگی بھی ساتھ رکھتے ہیں اخراجات کو بھی بچاتے ہیں وقت پڑھنے پر انشاءاللہ آپ کو اس کی کوسٹ بھی بتائیں گے اور اللہ کی رحمت سے ہر سال کی طرح اس سالہ میں امید ہے کہ انشاءاللہ زینی آزمائش سے محبت کرنے والے علم دین سے محبت کرنے والے مدنی چینل سے محبت کرنے والے جیسے پہلے ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں اس بار بھی ساتھ دیں گے آئیے پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں کبلہ کاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ کے پاک کلام سے زینی آزمائش سیزن فیفٹین کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا صدق اللہ العظيم اللہ کریم کے پاک کلام سے ہمارے پرگرام کا زینی آزمائش سیزن 15 کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ سلسلے میں آگے جا کے حسب معمول ناج شریف بھی ہوگی بلکہ مل کر ناج شریف بھی پڑھیں گے ہمارے ہر سلسلے میں ہی اللہ کی رحمت سے ناتخانی ہوا کرتی ہے آج ہمارے ساتھ سلسلے میں ہمارے بہت ہی پیارے مبلگ دعوت اسلامی ہمارے سلسلے میں بار بار جلوہ فرماتے ہیں ان کی باتیں دنیا میں بہت زیادہ سنی جاتی ہیں میری مراد مبلگ دعوت اسلامی محمد صوبانت تاری بھائی ہیں آج وہ آل دوئے لاہور سے تشریف لائے ہیں ان سے بھی ان کے تاثرات لیں گے میں چاہوں گا کہ دونوں ٹیموں کو میں اب اسٹیج کی دعوت دوں آج دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ جب وہ آتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں کس طرح آئے ہیں اور کیا جذبات لے کر آئے ہیں دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آئیے اور بنچ پر آ کر تشریف رکھئے جی جی سوبان بھائی کچھ بتائیے کیسا رہا آپ کا سفر زینی آزمائش کے آڈیشن کا اور بہلا سلسلہ آگ کی بھی شرکت آپ کی کیا تاثرات ہیں حضور آج الحمدللہ آپ کی صحبت میں ہم آزر ہیں ہمارا فیورٹ پرگرام ذہنی آزمائش پوری دنیا میں جو دیکھا جاتا ہے سیزن ففٹین تک پہنچ گیا حضور آپ کو بہت نبارک ہو الحمدللہ ساری گائیڈنس ایک ایک جگہ پر آپ کی ہماری رہنما ہوتی ہے اور اس دفعہ جو ہمارے آڈیشنز تھے کئی نئے شہر بھی ہم نے شامل کیے ہر دفعہ جو شہروں کا کریٹیریا ہے وہ ہم تھوڑا چینج بھی کرتے ہیں رسپونس دیکھا جاتا ہے وہاں پر الحمدللہ ایسا ہی جو شو خروش تھا مختلف شعبہ ہے زندگی سے وابستہ افراد کی شرکت ہوئی جامعہ المدینہ ٹاپ پر ہے پرائم اس کی شرکت رہی پھر کئی ایسے ڈاکٹرز بھی کہیں پر آئے انجینئرز بھی تھے ویسے کالج کے بھی ہمارے سٹوڈنٹس نے شرکت کی اور الحمدللہ جو نساب ہم دیتے ہیں چلیں ایک تو کنفرمٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگ نساب اچھی طرح پڑتے ہیں اور پھر اشعار کو بھی بڑی اچھی طرح انہوں نے یاد کیا اور پھر پورے پروسس سے گزار کے ہمارے دانیل بھائی الحمدللہ ہر جگہ پر گئے ڈائریکٹر جواد بھائی ہر جگہ پر تشریف لے کر گئے اور پھر مختلف سٹیپس کے بعد ہر شہر کی ٹیم نکلتی ہے اور یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہوتا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے اور اس کو دکھایا بھی جاتا ہے واقعی جو کریم ہے اس کو ہم لے کر آتے ہیں اور ما شاء اللہ یہ سلسلہ پندروے سیزن تک تہنچا ہے اب انشاء اللہ دو ماہ تک آپ سے برکتیں حاصل کریں گے مختلف سیگمنٹس بھی دیکھیں گے ان میں دین بھی سیکھیں گے آپ کی زیارت بھی کریں گے انشاء اللہ ماشاء اللہ جی جناب ہمارے ساتھ جو آج دو ٹیمیں ہیں ایک سندھ سے تشریف لائے ہیں ہم بیسے ہم بھی سندھ میں ہی ہیں کراچی میں لیکن ایک سندھ کے ایک اور شہر سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے ساتھ دوسری ٹیم پنجاب کے ایک شہر سے آئے ہیں میرے دائیں طرف موجود ہیں باب الاسلام سندھ کے بڑے ہی مشہور شہر ہیدر آباد سے آئیے ٹیم سے تعرف لیتے ہیں کیا مصروفیات ہیں کیا نام ہیں ان کے اب پہنچے کیسے پھر یہ بھی دیکھتے ہیں میرا نام محمد علیہ السادتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام عبد الرشید ہے اور میرا تعلق پنیالہ شریف دیرہ اسمائل خان سے اور میں جامیت المدینہ فیضان مدینہ عالمی مدین مرکز کے درجہ دورت الحدیث شریف کا طالب لوں اور ہیدر آباد میری سیلیکشن کیا بات ہے جناب دیکھیں کہ یہ ہے ذہنی آزمائش انہوں نے پہلے بندنی ہمارے لئے بھی آزمائش ڈال دی ہے رہنے والے کہیں اور کے ہیں پڑھتے کہیں اور ہیں ٹیم کہیں اور جا کے سلیکٹ کی ہے اس کا راز پوچھیں گے لیکن پہلے دوسرے اسلام بھائی کا تعریف ہیتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اسحاق اتاری ہے میرے والد صاحب کا نام حافظ مرید حسین ہے اور میرا جو بیسیکلی تعلق ہے وہ زلہ راجنپور سے ہے سلیکشن آپ کی بھی حدر آباد میں ہوئی ہے میرا نام محمد فیضان رضا ہے اور میرے والد صاحب کا نام عرفان میں منے میں ہیدر آباد کا ہی ریایش ہی ہوں اللہ کا بہت شکر ہے چلیں ایک تو ہیدر آباد والا ہے اور ہیدر آباد جامعے تل مدینہ فیضان مدینہ فنڈی ٹون میں سکس تیئر میں تالبے لیموں اور شاہ سا سا سوپٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں ارے واق کیا بات ہے اسحاق بھائی آپ پہلے بھی زینی آزمائش شرکت کر چکے ہیں کونسی ٹیم میں آپ پہلے آئے تھے ویہاڑی میں ویہاڑی میں اور سیزن فورٹین میں ہی تھے جی ما شاء اللہ کہاں تک پہنچی تھی ویہاڑی کی ٹیم سیمی فائنل سیمی فائنل تک پہنچے تھے اب ان دونوں بچوں کی جو مجھے سٹوری لگ رہی ہے ایف ایم نوٹ رانگ تو مجھے کریک کیجئے گا کہ یہ کراچی میں چکے پڑھتے ہیں اور انہوں نے شاید یہ دیکھا ہوگا کہ کراچی میں کمپوٹیشن زیادہ ہے تو ہیدر آباد جا کے آڈیشن دیا یا کراچی میں بھی دیا تھا آڈیشن کراچی میں دیا ہی نہیں کراچی میں بعد میں تھا پہلے ہیدر آباد اچھا یہ گئے ہوں گے پہلے ہیدر آباد میں سیلیکٹ نہ ہوئے تو پھر کراچی میں دے دیں گے اچھا چلیں جناب اب میرا خلاقہ اس پہ کچھ غور کرنا ہوگا ہمیں کہ ہیدر آباد سے ایک ہی سلائم بے سیلیکٹ ہوئے بہرحال ہیدر آباد ٹیم کو اچھی سپورٹ امیدیں مل گئے ہوگی اور ہماری جو ٹیم گئی ہوگی آوڈیشن کے لیے جو بہترین آپشنز ہوں گے انہی کو سیلیکٹ کیا گیا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں ہیدر آباد کے آوڈیشن کے کچھ مناظر مدنی چینل کے ٹیم پہنچ چکی ہے بابل اسلام سندھ کے شہر ہیدر آباد میں یہ راستہ ہے علم کا چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کیے رضا چلے جنازے کی نماز میں کیا کیا رکون ہے جنازے کی نماز میں دو رکون ہے چار تکبیریں اور قیام کھڑا رہنا ایک آش میں بن جاؤ مدینہ کا مشافر پھر روتے ہوئے طیبہ کو باراد چلیو کاتا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجی کہ جگر کو خبر نہ ہو ماشاءاللہ تو ہے خوشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری زیاں میں تارے اب بیاء اور حسن محب پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں ماشاءاللہ جناب حیدر آباد کی ٹیم ہم تک پہنچی کیسے پہنچی آپ نے دیکھا میری بائیں طرف خان کا شریف بہت سارے اسلام بھائیوں کے لیے نیا نام ہوگا آئیے ہنی سے پوچھتے ہیں یہ خان کا شریف کہاں ہے اور اسے خان کا کیوں کہا جاتا ہے لیکن پہلے اپنا نام اور اپنا شعبہ بتائیں گے جی میرا نام محمد راہل گلزار ہے والی صاحب کا نام گلزار احمد ہے میرا تعلق کے روڑ پکا سے ہے اور دنیا پور میں درجہ سادسا کا تعلیم ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ بیز ایڈی یونیورسٹی میں بی ایس پولیٹیکل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں اور میری سیلیکشن خان کا شریف خان کا شریف یہ باولپور بغیرہ کے قریب کا کوئی علاقہ ہے جی جی باولپور کی قریب ہے جی جناب یہ جنوبی پنجاب کا ایریا ہے جی دوسرے اسلامی بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد محمد بن حفیظ عبدالخالی کا تاری ہے اور میں جامعات المدینہ خان کا شریف میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا نام محمد طیب آتاری ولدیت بشیر احمد اور میں جامعات المدینہ فیضان مدینہ خان کا شریف کا درجہ خامسہ کا طالب علم ماشاءاللہ چلیں جناب یہ اللہ کی رحمت سے ٹیم امم تک پہنچ چکی ہیں آئیے ناظرین آج آپ کو بتاتے ہیں پہلا ذہنی آزمائی سیزن 15 ہے تو آپ کو بھی کچھ اپ ڈیٹس دیتے ہیں اب نئے ہمارے سیگمنٹس کیا ہیں اور کس طرح یہ سلسلہ چلے گا آئیے دیکھتے ہیں علم نور ہے عشق کے بول آخر درست کیا ہے بڑا کمال کا یہ نیا سیگمنٹ لائے ہیں اور میں چاہوں گا کہ اس سیگمنٹ کو ضرور ضرور بدری چنل کے ناظرین خود بھی دیکھیں اپنے بچوں کو بھی دکھائیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق اس میں سوالات ہوں گے اس کے شارٹ کلپس بھی آپ کو بڑے کام آئیں گے آپ ضرور اس سیگمنٹ کو بھی دیکھئے گا اگلا اس کے بعد ہے ہمارا گلدستہ حدیث حدیث پاک کر شاندار انداز سے انشاءاللہ اس پر بات ہوگی اس پروگرام میں اس سلسلے میں اس سیگمنٹ میں اور اگلا سیگمنٹ ہے قرآن پاک میں مذکور حیوانات حیوانات کا ایک حیرت انگیز انشاءاللہ آپ منظر دیکھیں گے اور اس کے ذریعے کچھ قرآن میں کن جانوروں کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں کچھ معلومات اور پھر آخری سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے جس میں تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا سفر خود کرنا ہوگا کسی سے مشورے کی اجازت نہیں ہوگی خانکہ شریف کی ٹیم ہم تک کیسے پہنچی اس کے آڈیشن کے بھی کچھ مناظر آئیے دیکھتے ہیں آڈیشن ہے جنوبی پنجاب کے شہر خانکہ شریف میں خیبت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اٹھے گا کتے کی شکل میں دریا کا جوش ناؤ نا بیڑا نا نا خدا میڈوبا تو کہا ہے میرے شاہ علی خبر افر منکیر یہ بڑا جوش تا صبح آخر بھیڑ میں ہاتھ سے کمبخت کے ایمان گیا مجرم کو بارگاہے عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر جاہل کو عالم سے بہتر جاننا کیسا اگر علم دین کی تحقیر کی وجہ سے ہے تو وہ کفر ہے جناب آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے ماشاءاللہ علم نور ہے سیگمنٹ میں واقعی بہت نور ملتا ہے کیونکہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں نور ہوتا ہے اور اس سیگمنٹ میں بڑے ہی انٹرسٹنگ کوسچن ہوتے ہیں نہایت غور کے ساتھ ہم نے اس پرگرام میں اس سیگمنٹ میں شامل ہونا ہے پہلا سوال سیزن ففٹین ذینی آزمائش کا پہلا سوال کرنے جا رہے ہیں وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنا کیسا ہیدر آباد کی ٹیم سے سوال ہے جن کے پاس وقت ہوتا ہے پھر بھی علم دین حاصل نہیں کرتے ان کے لئے ایسا کرنا کیسا ہے وقت ہونے کے باوجود علم دین حاصل نہ کرنا بڑی بگد بگی کی علامت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حاصل اس شخص کو کہ جسے علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا اور جس شخص نے اس کو بھی حاصل سب سے زیادہ ہوگی کہ جس شخص نے علم تو حاصل کیا اور اس کے علم سے لوگوں نے تو نفع اٹھایا لیکن اس نے کھنے نفع نہ اٹھایا جی جناب نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث بہت کچھ ہمیں سکھا رہی ہے سب سے زیادہ حاصل قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور دوسروں تو دوسروں نے تو اس سے سن کر نفع اٹھایا مگر اس نے نہ اٹھایا یعنی اپنے علم پر عمل نہ کیا اللہ مجھے اور آپ کو علم دین حاصل کرنا بھی نصیب فرمائے اس علم پر عمل کرنا بھی نصیب فرمائے جواب بالکل درست دے دیا ہے سبحان اللہ جناب پہلے دو نمبر سیزن 15 کے حیدر آباد کی ٹیم نے آسل کیے اب باری خان کا شریف کی ہے وضو نماز وغیرہ میں آنے والے وسوسوں سے بچنے کا کیا وظیفہ ہے بہت سارے لوگوں کو نماز میں وضو میں وسوسے آتے ہیں یہ بہت خوبصورت وظیفہ آپ کو ملنے جا رہا ہے ذرا غور سے سنیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف پرنا سورة الناس کی تلاوت کرنا اللہ تبالک وطالہ کی طرف رجوع کرنا اور لا حول ولا قوات الا باللہ العلی العظیم پرنا هو الاول والا آخر والظاہر والباطن وغیرہ پرنا یہ وظائفیں جی چھے وظائفیں جس میں سے چار آپ نے درست دیئے آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں لیکن میں ناظرین کی تسلی کے لیے مزید دوھرا دیتا ہوں کہ وہ چھے طریقے کیا ہیں اللہ کی طرف رجوع کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھے آمنت باللہ ورسولہی کہے سورہ ناس کو اعوذ بررب ناس یہ پوری سورت کی تلاوت کر لے یا پھر اس سے فوراً وسوسہ دور ہو جاتا ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے جواب درست دے دیا ہے بتائیے کیا قدو شریف خانہ سنت ہے اور کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے پچیس سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہوگا اس بات کو یاد رکھیے گا جی ہاں قدو شریف خانہ سنت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورت السوفات آیت نمبر 146 میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اشاہت فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لئے قدو شریف کا درخت پیدا فرمایا کیا بات ہے قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور قدو شریف خانہ سنت بھی ہے جواب درست دے دیا ہے بتائیے جنوں کی تعداد مسلمانوں سے کتنی زیادہ ہے جنات کی تعداد مسلمانوں سے کتنی زیادہ ہے ایک روایت کے مطابق انسانوں سے کتنی زیادہ ہے ایک روایت کے مطابق جنات کی تعداد انسانوں کی تعداد سے نو گناہ زیادہ ہے نائن ٹائمز زیادہ ہے یعنی بتایا جاتا ہے کہ دس اگر افراد ہیں تو ان میں سے ایک انسان ہوتا ہے تو نو جنات ہوتے ہیں یعنی تعداد کے لحاظ سے ایسا نہیں کہ آپ دس میں سے یا نو جنات بیٹھیں تعداد سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کے مقابلے میں نو جنات ہوتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ہمیں نظر نہیں آتی مگر اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے جواب درست دے دیا ہے ایک وظیفہ ہم نے خانکہ شریف والوں سے پوچھا تھا آئیے ایک وظیفہ حیدر آباد والوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ روزی میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا ناظرین بہت سارے لوگ آج کل مہنگائی اور بہت سارے پرابلمز کا شکار ہیں تو روزی میں برکت کا وظیفہ آج آپ کو ملنے جا رہا ہے انشاءاللہ ذہنی آزمائش کے ذریعے علم دین بھی وظائف بھی صحت کے بارے میں بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو مرتبہ یا مسبب الاسباب اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے اور اس انداز میں پڑھے کہ آسمان اور سر کے درمیان کوئی چیز ہائل نہ ہو کوئی ٹوپی وغیرہ بھی سر پر پہنی ہوئی نہ ہو تو انشاءاللہ عز و جل اس سے روزی میں برکت ہوگی کب پڑھنی ہے یہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا مسبب الاسباب پانچ سو بار اول آخر دروش شریف پڑھنا ہے گیارہ گیارہ بار یعنی گیارہ بار درود پاک پڑھیں یا مسبب الاسباب پڑھیں پھر گیارہ بار آخر میں درود پاک پڑھیں اور یہ بادے نماز عشاء پڑھنا ہے اور ٹوپی وغیرہ بھی اتار دینی ہے یعنی ننگے سر پڑھنا ہے آسمان بھی کھلا ہو یعنی آپ چھت پہ چلے جائیں یا ایسی جگہ ہو کہ اوپر آسمان ہو بیچ میں کوئی دیوار یا چھت وغیرہ نہ ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہر روز عشاء کے بعد اس وظیفے کو مسلسل کرنے سے اللہ پاک نے چاہا تو روزی کھل جائے گی اللہ تمام مسلمانوں کے رزقی حلال میں برکت عطا فرمائے جواب درست دے دیا ہے عمرہ کرنے کے بعد حلق کروانا کیسا ہے خان کا شریف والوں سے سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمرہ کرنے کے بعد حلق یا تقصیر کروانا یہ واجب ہے مرد کے لئے حلق کروانا افضل ہے اگر تقصیر کروائے یعنی چوتھائی سر کے بال ایک انگلی کے پورے کے برابر کٹوائے تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر یہ ہے کہ مرد حلق کروائے اور عورت کے لئے یہ ہے کہ وہ تقصیر کروائے عورت حلق نہیں کروا سکتی عورت کے لئے حلق کروانا جائز نہیں اس کے لئے حلق کروانا حرام ہے تو حج و عمرہ کرنے والے کے لئے حدود حرم میں ہی سر منوانا یعنی تقصیر کروانا کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک انگلی کے پورے کے برابر کٹانا حلق کروانا جس کو ہماری زبان میں ٹنڈ کروانا کہتے ہیں تو وہ کروانا بہت اچھا ہے افضل ہے ورنہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک ایک پورے کے برابر کٹوانا یہ واجب ہے یہ کریں گے تو پھر احرام کی پابندیوں سے آپ باہر آتے ہیں اور تکثیر سے بھی واجب ادا ہو جائے گا مگر حلق کروانا افضل ہے ہاں یاد رہے کہ خواتین کے لیے تکثیر ہی کروانا عمرے کی سعادت نصیب فرمائے حلق کروانا نصیب فرمائے میں مشورہ دیا کرتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں ہیر سٹائل خراب ہو جائے گا بال چلے جائیں گے تو میں پتہ نہیں کیسا دکھوں گا میں تو وہاں عمرہ کر کے واپس ہو جاؤں گا کیا ہی اچھا ہو میرے بالی سارے وہاں رہ جائیں تو حلق کروانا چاہیے اور نبی پاک نے حلق کروانے والوں کو زائد دعاوں سے نوازہ ہے تو ہمیں حلق کروانے میں کہتے ہیں شرم نہیں کرنی چاہیے یہ برکت حاصل کرنی چاہیے جناب حیدر آباد والوں کی باری ہے موبائل فون میں اگر قرآن کریم ہو تو کیا اسے زمین پر رکھ سکتے ہیں یہ سوال بہت سارے لوگ کرتے ہیں جن کے موبائل میں قرآن پاک ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا جواب دیتے ہیں موبائل فون میں قرآن کریم کی فائل انسٹال ہے یا اپلیکیشن انسٹال ہے اور سکرین پر نظر نہیں آرہی ہے تو اب اسے نیچے رکھنے میں کوئی حرض نہیں اگر ایسا دیکھا جائے تو حافظ قرآن جو ہے اس کے سینے میں بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک ہے اور عوام میں بھی یہ بات مشہور ہے تو اسے بھی زمین پر نہیں بٹھانا چاہیے لیکن اگر قرآن کریم موبائل کی سکرین پر ظاہر ہے نظر آرہا ہے آپ نے اپنے کیا ہوا ہے تو اس کا حکم ابلگ ہوگا اس کی عدب کا بھی لیاز رکھا جائے گا اسے نیچے بھی نہیں رکھا جائے گا اور بے وضو سے ٹیچ بھی نہیں کیا جائے گا کیا خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ پھر تو حافظ قرآن کو بھی زمین پر نہیں بٹھانا چاہیے کیونکہ اس کے سینے میں قرآن ہے تو جناب اگر موبائل میں قرآن انسٹال ہے اور سکرین پر قرآن نظر نہیں آرہا تو پھر موبائل زمین پر رکھنے یا جیب وغیرہ رکھنے میں کسی قسم کی کوئی بے عدب بھی نہیں ہاں سکرین پر قرآن پاک آن ہے تو اب اس کا عدب کیر کرنا چاہیے جواب درست دے دیا ہے جناب عالم کی زینت کیا ہے سوال ہے خان کا شریف والوں سے عالم کی زینت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد عنمایا خموشی عالم کی زینت ہے اور جاہل کا پردہ ہے کیا بات ہے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاموشی عالم کی زینت ہے جاہل کا پردہ ہے اللہ کرے کہ ہم بھی خاموش رہنے والے بنے بہت زیادہ کچھ لوگ گفتگو کرتے ہیں زیادہ گفتگو کرنا بعض اوقات آپ کے وقار کو کم کر دیتا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر بھی عمل کریں گے جواب درست دے دیا ہے سوال اللہ چار چار سوال سارے صحیح جواب اب آخری سوال وہ ہے جس میں شاید تھوڑا سا ٹویسٹ آ جائے کیونکہ اس سوال کا انہیں کوئی سلیبس نہیں دیا گیا تھا مگر انہیں آپشن ضرور دیے جائیں گے حضور علیہ السلام ہفتے میں کس دن مسجدِ قبا تشریف لے جایا کرتے ہفتے کے دن پیر کے دن یا جمعہ کے دن سبحان اللہ قبا شریف نبی پاک ہفتے میں کس دن تشریف لے جاتے ناظرین سے بوچ سکتے ہیں ابھی تک تو ہم نے یہ آپشن کھولا نہیں ہے مجلس سے مشورہ بھی نہیں ہوا تھا ابھی آپ ہی جواب دیجئے ہفتے کے دن پیر کے دن یا جمعہ کے دن ہے بڑا پیارا سوال یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے جلدی سے جواب دے دیں میں مان لوں گا ہفتہ ہفتے کے دن حالانکہ پیر کا دن میرے آقا کی ولادت کا مبارک دن ہے جمعہ کا دن افضل دن ہے ایک نیکی ستر نیکی کے برابر ہے ہفتہ کیوں کہا آپ نے چینج کرنا ہے ایک بولنا ہی تھا ایک بولنا ہی تھا اس لئے کہہ دیا بعض وقت ایک ہی بولنا تھا وہی صحیح نکل جاتا ہے جب آپ درست دے دیا ہے مزے کی بات بتاؤں اللہ آپ کو دعا دیتا ہوں آپ کو آپ مجھے دعا دے دیں اللہ ہم سب کو مدینے کی بار بار حاضریت ہے آج بھی ہفتے کے دن آپ مسجد قبا جائیں عام دنوں میں بھی جائیں اور ہفتے والے دن جائیں سپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اہل مدینہ آج بھی نبی پاک کی سدا کو ادا کرتے ہیں اور مسجد قبا کے باہر لکھا ہوا بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس مسجد میں ہفتے والے دن کبھی پیدل کبھی سواری پر یہاں آ کر نماز ادا فرماتے نفر ادا فرماتے اللہ اکبر مسجد قبا کی حاضری کس قدر شاندار مسجد ہے کہ اس مسجد میں جو کوئی شخص جا کر دوڑکت نفر ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ملتا ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے سبحان اللہ جواب درست دے دیا جناب اب باری ہے خانکہ شریف والوں کی ایک روایت کے مطابق نبی پاک علیہ السلام شہدہ اہد کی مقدس قبروں پر کب تشریف لے جاتے ہیں very good question again the question of مدینہ پاک سبحان اللہ اس میں ہر سال کے درمیان میں یا ہر سال کے شروع میں یا ہر سال کے آخیر میں ہم جلدی کیجئے گا ہر سال سال کے درمیان میں تشریف لاتے تھے آپ نے کہا ہر سال کے درمیان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق ہر سال کے شروع میں شہدہ اہد کی بارگاہ میں شہدہ اہد کے پاس کرم فرمانے کے لئے جایا کرتے جنہا آپ غلطی ہو گئی ہے مگر اس میں واقعی آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ یہ ایک option والا سوال تھا اور لکی انہوں نے جواب صحیح دے دیا لیکن ابھی بقابلہ بہت آگے تک جائے گا انشاءاللہ آپ نے حمد نہیں آرنی ہے ناظرین یہ segment تو complete ہوا آئیے اب یہاں حاضرین سے بھی کوئی سوال کریں کون کو جواب دے گا دیکھیں سوبان بھائی کونسا سوال لائے ہیں اور کونسا تحفہ لائے ہیں سیزن 15 کا پہلا حاضرین کا سوال اور پہلا تحفہ ہوئے 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 تحفہ تو یہ آپ بتائیں حضوری کیا ہے یہ تو دیکھیں بیسے تو ہر تصویح بڑی پیاری ہے کیونکہ اس تصویح سے اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے مگر یہ تصویح بڑی سپیشل ہے یقین مانے بڑی سپیشل ہے پتہ کیوں سپیشل ہے یہ کہاں سے آئی ہے یہ بغداد سے آئی ہے اچھا ایک تصویح بغدادی رنگ بھی ہے مگر اس کی ایک اور سپیشلٹی بتاؤں کہ یہ غوثِ آزم رحمت اللہ تلالی کی مبارک مزار کی جالی سے ٹچ ہوئی ہوئی تصویح ہے مرید کے لیے اس سے بڑی کوئی سعادت ہے کہ پیرانے پیر کے روزے سے ٹچ ہو کر تصویح مجھے مل جائے کیا پتہ اس تصویح کو پڑھتے پڑھتے ہی غوثبہ کا دیدار بھی نصیب ہو جائے چلیں بھائی اب یہ صرف سوال پر تصویح لیں گے یا کوئی مدنی فیز بھی آگر کریں بیسے کم از کم تین دن مدنی کافلے کی تاریخ بھی ساتھ دینی چاہیے اتنی پیاری تصویح تو کمال ہے نا چلیں سوال کریں دو چیزیں ہوگی نا ایک رکنے شورا نے فرمایا سوال کا جواب اور ساتھ تین دن کا کافلہ سوال یہ ہے قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیت میں اسم جلالت لفظ اللہ آیا ہے بیوٹیفل کوئسٹن شاہ صاحب وہ دیجئے گا مائک جی اب تال نام بتائیں پہلے اسلام وعنیم ورحمت اللہ وبرکاتہ واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن حتاری ہے جامیت المدینہ بکر ارے واہ سورة المجادلہ جو ایسوے دارے کی پہلی صورت ہے ہر آیت میں لفظ اللہ کا لفظ آیا ہے جی بتائیے صورت میں جی جواب ضرورت تھا ان کا ماشاءاللہ تصویح کو تین دن کے کافلے کی بھی نیت کریں اور کرسے ماشاءاللہ تاریخ دیں گے اگلے مہینے دسمبر میں تصویح اور یہ نظر کی حفاظت کی فضیلت سبحان اللہ سورة رسالہ مکتبت المدینہ کا یہ بھی بہت ضرورت ہے آج کل بھائی اس رسالے کی نظر کی حفاظت لوگوں کو بہت زیادہ نظریں لگ جاتی ہیں میرا خالے ایک اور سوال کر لیں ایک اور تصویح بھی دے دیں آپ نے جب سے تصویح دکھائیے تو لوگوں کی یہ بتائیے مدنی چینل کا آغاز کس اسلامی تاریخ کو ہوا مدنی چینل کا آغاز کس اسلامی تاریخ کو ہوا آپ بتائیں پہلے مدنی کافلے کی بھی نیت فرمائیں انشاءاللہ دو ماں کے اندر تین دن کا کافلہ محمدہ سے پتاری زیرہ جنگ سے حضر ہوا ماشااللہ نو رمضان مبارک ایک ایک دن مرا خلے آگے پیشے کر دیا نو نا دس رمضان مبارک جی سب جی کیا فرما گیا اٹھ تو نہیں تھا سوچ لو دس دس رمضان مبارک کو دس رمضان و مبارک ان کا جواب درست ہے آپ کے لئے بھی یہ بغدادی رنگ والی تصویح جالیوں اچھا گئے تصویح والے اتنی مبارک تصویح بھی لے رہے ہیں تو یہ بھی اگر نیت ہو جائے کہ کم اس کم کم اس کم روزانہ تین سو تیرہ بار درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کو تحاف ملتے رہیں گے سوالات ہوتے رہیں گے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جناب علم نور ہے پہلا سیکمنٹ کمپلیٹ ہوا دس نمبر ہیں حیدر آباد آٹھ نمبر ہے خانکہ شریف کے اب چلتے ہیں بہت ہی پیارا سیکمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول ہمارے ناظرین کو ایک اور دلچسپی بھی رہتی ہے میسیجز بھی آتے ہیں کہ بھئی اس بار زینی آزمائش کا کلام کیسا ہے اس میں ہر سالہ میں کلام بھی ریلیس کرتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں سیزن 15 کا کلام ریکارڈ تو ہو گیا ہے مگر اس کی کچھ چیزیں باقی ہیں تو اگلے چند دنوں بعد آپ اس کو دیکھ سکیں گے اگر کوئی ایک جھلک ہمارے مجلس کے اسلام پر سنانا چاہیں تو آڈیو کی صورت میں ہمارے ناظرین کو سنا دیں مولیج اس لائٹ مولیج اس لائٹ اچھا سارا کچھ نہیں سنانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ انکریب آپ سنیں گے سرے دن آپ شروع کرتے ہیں عشق کے بول سیگمنٹ اس بار کچھ تبدیلی ضرور ہے کچھ اشارہ آپ سے سنے بھی جائیں گے کچھ دکھائے بھی جائیں گے پہلا سوال کریں گے ہیدر آباد والوں سے فقط یہ آرزو ہے نزعہ میں مرکد میں محشر میں فقط یہ آرزو ہے نزعہ میں مرکد میں محشر میں کہیں ہم سے نہ چھوٹے تیرا داما کہیں ہم سے نہ چھوٹے تیرا داما یا رسول اللہ جواب درست دے دیا ہے کہیں ہم سے نہ چھوٹے تیرا داما یا رسول اللہ جراب اب سوال ہے نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قربا یا رسول اللہ کیا بات ہے نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قربا یا رسول اللہ جراب درست دے دیا ہے نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو نہ بھولے اور نہ بھولو گے قیامت تک غلاموں کو نہ کیوں ہو اہل سنت تم پہ قربا یا رسول اللہ مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ آزم قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ آزم کا جواب درست دے دیا ہے سروں پر نام لیووں کے ہے پنجہ غوثِ آزم کا اس کا پہلا مصرہ پڑھیں گے بلی لا تو غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں سروں پر نام لیووں کے ہے پنجہ غوثِ آزم کیا بات ہے جناب درست دے دیا ہے وہ بے قسوں کے آقا بے قس کو گھر بلاتے وہ بے قسوں کے آقا بے قس کو گھر بلاتے ہائے ہائے جلدی کریں گے ٹائم ختم ہو گیا ہے کوئی ہے جو یہاں سنا دیں چلیں بھائی شیر کون پورا کرے گا وہ بے قسوں کے آقا بے قس کو گھر بلاتے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ مذاکرات تاریخ سکتا کہاں سے آیا آپ کراچی سے جی وہ بے قسوں کے آقا بے قس کو گھر بلاتے ہائے وہ بے قسوں کے آقا بے قس کو گھر بلاتے کیوں سب کی ٹھوکروں پر ہائے پڑھ کر بے اکھار ہوتا بلکل جواب بھی درست دے دیا اور پڑھا پڑھا بھی بہت پیارا آپ نے ان کو تفاہ پیش کریں جنا ماشاءاللہ تیبا میں گر میسر دو گز زمین ہوتی تیبا میں گر میسر دو گز زمین ہوتی ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا جواب پر ان کے قریب بستہ ان کے قریب بستہ آپ کو پتہ جنت البقی کہاں ہے اے بالکل نبی پاک کے قدموں میں گمبدِ خضرہ کی چھاؤں میں جس کو مدینے میں مرنا نصیب ہو گیا نا اور جنت البقی مل گئی خدا کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ ایمان اور آفیت کے ساتھ مدینے میں موت ملے اور بندہ آقا کے قدموں کے قریب بس جائے اب قیامت تک خیر ہی خیر ہے اور خود نبی پاک فرماتے کہ تم اس سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں تیبا میں گرم و یسر دو گز زمین ہوتی تیبا میں گرم و یسر دو گز زمین ہوتی تیبا میں گرم و یسر تیبا میں گرم و یسر دو گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو مراج ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ اب سوال تھوڑا سا یونیک ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ خدائی کے بخشش میں الف سے شروع ہونے والے کلاموں کی تعداد کتنی ہے اور پھر کوئی الف سے شیر بھی سنائیں گے حدائی کے بخشش میں لفظِ الف سے پندرہ کلام آتے ہیں پندرہ کلام آتے ہیں کوئی ایک شیر بھی سنا دیں جو الف سے آتا ہو ان کی محق نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا الف سے پندرہ اشار آتے ہیں پندرہ کلام الف سے شروع ہوتے ہیں حدائی کے بخشش میں جواب درست دے دیا ہے ان کی محق نے دل کے ان چھے کھلا دیئے ہیں موسیقی 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 آپ بتائیں گے جیم سے لفظ جیم سے ہدائی کے بخشش میں کتنے کلام شروع ہوتے ہیں جیم سے دو کلام شروع ہوتے ہیں کوئی ایک شیر بھی سنایے جیم کوئی صحیح شیر سنا دیں جائے مطلب کلام کا شروع نہ ہو اگر شروع ہوتے سنا دیں تو بہت اچھا ہے ورنہ جیم سے کوئی بھی شیر سنا دیں یاد اس کی اپنی عادت کیجئے جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں جواب درست دے دیا ہے اب جناب آپ کو اسکرین پر ایک شیر دکھایا جائے گا پہلے والے مصرے کے ساتھ آپ نے دوسرا مصرہ درست کرنا ہے دکھائیے اسکرین پر شیر ہیں یوں تو کسرت سے نام لیکن اس کے بعد والا دوسرا مصرہ آپ نے بتانا ہے اگر یہ درست نہیں ہے تو آپ صحیح والا بتائیں جی ہیں یوں تو نام کسرت سے لیکن سب نام اسے پیارا نام محمد جی بتائیے اسکرین پر کیا درست ہے سب سے ہے پیارا نام محمد جواب درست مان لیتے ہیں جواب درست دے دیا ہے ہیں یوں تو کسرت سے نام لیکن ہیں یوں تو کسرت سے نام لیکن سب سے گئے پیارا نام محمد سب سے گئے پیارا نام محمد جناب اب آپ کو شیر دکھائے جائے گا اور یاد رہے کہ پہلا مصرہ تو آپ نے درستی لکھا ہے دوسرا مصرہ درست ہے کہ نہیں ہو سکتا کبھی درست بھی آ جائے آپ نے یہ چیک کرنا ہے اور اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ نے درست صحیح والا مصرہ پڑنا ہے جی دولت جو چاہو دونوں جہاں کی سب سے ہے پیارا نام محمد دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد کر لو وظیفہ نام محمد جواب درست دے دیا ہے دولت جو چاہو دونوں جہاں کی دولت جو چاہو دونوں جگہ کی کرلو وزیفہ کرلو وزیفہ نام محمد کرلو وزیفہ نام محمد سبحان اللہ اسی کلام کا ایک شیر آپ میں سے دیکھیں کون سناتا ہے اپنے جمیلے رضوی کے قربان جاؤں آپ بتا اپنے رضا کے قربان جاؤں جواب احمد انتاری فیضانی مدینہ گمبر اپنے رضا کے قربان جاؤں اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا واہ بھئی واہ آپ کی تواز بھی بڑی پیاری ہے ماشاءاللہ خفورت کتاب ان کو دی جاری ہے گفتگو کے عداب ماشاءاللہ خضول باتوں سے بچنے کی سفہاناللہ کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور سلسلے کو لے کر بھی آگے چلتے ہیں جی ماشاءاللہ مدنی چینل کا سالانہ سلسلہ ذہنی آزمائش تشریف لا چکا ہے میرا عبد الحبیب بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ کے اس سلسلے میں کیا جذبات ہیں آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس بارے میں بتائیے گا جزاک اللہ خیرہ الحمدللہ یقینا خوشی ہوتی ہے ہم اس کی تیاری بھی کرتے ہیں اور تھوڑا سا میں ضرور اس سلسلے کی وجہ سے پیک ہو جاتا ہوں لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی رحمت سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ دنیا کے کئی ملکوں میں اسے دیکھا جاتا ہے اور بہت اسے پسند بھی کیا جاتا ہے اور الحمدللہ نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے دعوت اسلامی کے شعباجات کے حوالے سے علم دین کے حوالے سے خود مدنی چینل کے حوالے سے ہماری ویورشپ بڑھتی ہے تو میں انشاءاللہ اس کے اور بھی فوائد حاصل ہوں تو دعا بھی کریں اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے اور اس کی برکتیں بھی نصیف فرمائے ایک اور کال دیجئے گا میرا نام شاہ ہمیں آخر کار انتظار کی گھڑیا پوری ہو گئی اور ذہنی آدمائش سیبن پھفٹین شروع گیا ماشاءاللہ ذہنی آدمائش کا سیٹ بھی بہت اچھا ہے اور جنہوں نے یہ سیٹ بنایا ہے جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ ملایا ہے اللہ پاک ان سب کو مدنی چینل کی پوری ٹیم کو آپ کو اور ہم سب کو مٹھا مٹھا مدینہ دکھائے آمین جواق اللہ خیر آمین آمین بہت شکریہ آپ کی دعاوں کی ہمیں حاجت بھی ہے اور آپ کی دعاوں ہمیں دعائیں بڑی انرجی بھی دیتی ہیں ایک اور کال دیجئے گا میرا نام خلیر عزاب تاری ہے میں کامل ہور سے باگ کر رہا ہوں پیارے دولری بھائی آپ کے پروگرام کا سیٹ بہت بہت پیارا ہے اور میں آج بہت خوش ہوں کہ ذہنی ازمان شروع ہو گئے ہیں جنہوں کلو خیرہ آئیے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے آخر درست کیا ہے میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ یہ بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے جس میں اقائد اسلام کے بارے میں اسلام کے بنیادی اقائد کے بارے میں ہم جانیں گے اور بہت سارے مسکنسپشن بھی کلیر ہوں گے انفورچنٹلی بدقسمتی سے چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ایسا آیا کہ جناب بہت ساری عجیب و غریب باتیں لوگ سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد کنفیوز بھی ہوتے ہیں ہمارے اقائد مضبوط ہونے چاہیے کرسٹل کلیر ہونے چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اقائد کیا ہے آئیے جناب آج جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا دونوں ٹیموں سے سوال ہوں گے وہ ذاتِ باری تعالی اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ایک ایمان رکھنے والے ایک مسلمان کے کیا اقائد ہیں اس کو جانیں گے پہلا سوال کریں گے ہیدر آباد والوں سے ذاتِ باری تعالی کا مختصر تعرف بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسما میں اس کا وجود وہ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال مزید بھی کچھ بتائیں گے اور عدم محال ہے وہ ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جی اللہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اسما میں واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے ازلی کے مانا بھی یہی ہیں باقی ہے ہمیشہ رہے گا اور اسی کو عبدی بھی کہتے ہیں جواب درست دے دیا ہے کیا اللہ پاک کی ذات کا ادراک ممکن ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا ادراک اقلا تو ممکن نہیں ہر وہ چیز جس کو اقل سمجھ سکتی ہے اس کو محیط ہوتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالی کی ہاں مگر اللہ تبارک و تعالی کی افعال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو اجمالن پھر ان صفات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی معرفت حاصل ہو سکتا کیا بات ہے ان صفات کے ذریعے سے معرفتِ ذات حاصل ہوتی ہے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے کیا اللہ کریم کی صفات بھی قدیم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح اللہ پاک کی ذات قدیم اور ازلی ہے اس طرح ازلی اور ابدی ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم اور ازلی اور ابدی ہے جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ازلی اور ابدی ہے جواب یہ بھی درست دے دیا ہے کہ اللہ پاک ہر ممکن پر قادر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے کوئی بھی ممکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے باہر نہیں اللہ پاک ہر ممکن پر قادر ہے کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں جواب درست دے دیا ہے جناب یہ سیکمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا آئیے پھر دیکھتے ہیں ہمارا اس کوربورڈ ہمیں کیا بتاتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم جناب تین سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں بائیس نمبر حیدر آباد کے ہیں بائیس ہی نمبر خانکہ کے ہیں مقابلہ پہلے کچھ آگے پیچھے ہوا مگر پھر بنابر ہو گیا آگے بڑھتے رہیں گے ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں ذہنی آزمائش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیا آپ نے جو جلدی کا ٹائم رکھ کے بہت اچھا کیا ہے ہم جو اسکول جاتے مدر سے جاتے ان کے لئے بہت آسانی ہوگی اور ذہنی آزمائش واپس آگیا ہے تو اس دل کو بہت سکون ملا بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کی اوصلہ افضائی کا آپ کی دعاوں کا ناظرین بہت خوبصورت گلدستہ لوگ عموماً پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں ذہنی آزمائش آپ کے لئے حدیثوں کا گلدستہ لائیا ہے اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں چاند جن سے زیانیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ گلدستہ حدیث جی گلدستہ حدیث میں ہم نے سکرین پر کچھ دکھانا ہے ہماری ٹیمز کو اور اس حدیث سے متعلق ہم نے کچھ پوچھنا ہے ناظرین سے میں ایک مشورہ دوں گا چاہیں تو سکرین کی پکچرز لے لیا کیجئے گا آپ کے پاس بہت پیاری پیاری حدیثیں جمع ہو جائیں گی آئیے دیکھتے ہیں گلدستہ حدیث میں آج کونسی حدیث ہے اور اس کے متعلق پھر ہم ان سے کچھ پوچھیں گے جی جی مسجد الفردوس کی یہ حدیث ہے حدیث نمبر 3814 ہاں جناب یہ حدیث آپ نے عربی مطن اس کا سنانا ہے اور اس کا ترجمہ سنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلات علی نورن علی سراتی ومن سلہ علی یوم الجمعاتی ثمانین مرتن گفر لہو ذنوب ثمانین عامن گفر لہو ذنوب ثمانین عامن جی ترجمہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ پل سرات پر نور ہوگا اور جو مجھ پر جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس کے اسی سال کے گناہ یہ معاف کر دی جاتے ہیں اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو جمعہ کے دن اسی بار درود پاک پڑھ لے جواب درست دے دیا ہے جناب حدیث بھی سن لی فضیلت بھی پتا چل گئی آئیے اس حدیث کی کچھ شرعہ بھی پڑھ لیتے ہیں اس کی شرعہ بھی موجود ہے تاکہ مزید اس کی ڈیفنیشن آپ کے سامنے آ جائے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا ثواب پل سرات پر ایسا نور ہوگا جو اس پر چلنے والے کے لیے چمکے گا اور روشن ہوگا یہاں گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہوں کی معافی ہے سبحان اللہ تو گویا عربی مطن بھی ہم نے سن لیا ترجمہ بھی سن لیا شرعہ حدیث بھی جان لی سبحان اللہ تو امید کرتا ہوں کہ اچھا ایک اور کام بھی اب آپ نے کرنا ہے کہ ہمارے ناظرین نے روزانہ چار حدیثیں ہم سنیں گے تو کسی بھی ایک حدیث کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور پھر ہمیں بھیجوانا ہے آپ کی ویڈیو یا آوڈیو بچوں کی بھی بھیج سکتے ہیں اپنی بھی بھیج سکتے ہیں اور ہمیں ایک اور سیگمنٹ بھی آج سے ہم شروع کر رہے ہیں بچوں کا ذہنی آزمائش اور اس سیگمنٹ کا انداز یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ذہنی آزمائش کا ڈیمو کرنا چاہتے ہیں گھر میں سوال جواب کرتے ہیں یا گھر میں ایک چھوٹا سا مقابلہ کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میں آپ بھیجیں تو انشاءاللہ ممکن ہوگا تو ہم اپنے پروگرام میں اس کو بھی آنئر کریں گے جناب اب باری ہے خان کا شریف والوں کی آئیے جناب بتائیے کون سی حدیث اور کیا ہے انہوں نے بتانا ہے جی جناب یہ عربی مطن تو آگیا ہے آپ نے اس کا ترجمہ بھی بتانا ہے اور اس کا حوالہ بھی ریفرنس بھی بتانا ہے کہ یہ حدیث کہاں پر کس کتاب میں موجود ہے بڑی مشہور حدیث پاک اور بڑی کمال کی حدیث پاک پیارے آگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں مسند امام احمد جلد دو میں یہ حدیث موجود ہے مسند امام احمد یہ تو بالکل آپ نے چیز بتایا حدیث بھی صحیح بتا دی جلد کونسی ہے چار نہ دو میں ہے نہ چار میں ہے سیدھے مسند امام احمد آپ نے کہہ دیا تو ہم مان لیتے ہیں لیکن یہ جو میرے پاس لکھا ہے اس کے مطابق چھٹی جلد میں ہے اور حدیث نمبر اٹھارہ ہزار سکسٹی نائن ہے ایسا ہی ہے جی ٹھیک ہے تو برحال جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں آئیے ناظرین اس کی شرعہ سنتے ہیں کتنی خوبصورت حدیث پاک ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو مانا جائے آپ کی سنتوں کی پیروی کی جائے آپ علیہ السلام کی تعظیم کی جائے اور ہر چیز یعنی اپنی ذات اپنی اولاد اور اپنے ماباب اپنے عزیز و رشتدار اور اپنے مال و اسباب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کو مقدم رکھے جواب انہوں نے درست دے دیا اللہ اس حدیث پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جناب اب باری حیدر آباد والوں کی ہے بتائیے حدیث پاک میں کیا بتانا ہے ترجمہ آگیا جناب فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور قیامت پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے اس کی عربی مطن سنائیے اور حوالہ بھی بتائیے بخاری جلد دوم جلد بخاری جلد چار چوتھی جلد میں ہے حدیث نمبر سکس زیرو ون ایٹ اور سبحان اللہ حدیث پاک کا کیا خوبصور ترجمہ ہے کہ اللہ اور قیامت پر جو ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے حدیث کی شرح سن لیجئے حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بات کرنا چاہے تو غور کر لے کہ وہ باعی سے ثواب ہے یا نہیں اگر باعی سے ثواب ہو تو بات کرے اگر باعی سے ثواب نہ ہو تو بات نہ کرے اور اگر وہ بات نہ باعی سے ثواب ہو اور نہ باعی سے گناہ بلکہ مباہ ہو تو اس سے بھی اس لیے بچے کہ کہیں مباہ باتیں کرنے کی عادت ناجائز و حرام بولنے تک نہ لے جائے امام شافعی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں جب کوئی بولنا چاہے تو بولنے سے پہلے سوچ لے اگر اس پر واضح ہو کہ بولنا اس کے لئے نقصان دے نہیں تو بولے اور اگر بولنے کا نقصان اس پر واضح ہو یا اس بات کے نقصان دے ہونے میں شک ہو تو مت بولے کیا بات ہے امیرہ علیہ السنت نے ایک نعرے کے ذریعے یہ کانسپٹ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ پہلے تو لو بعد میں بولو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ پہلے سوچ لے لے کہ بولنا ہی نہیں بولنا بول کے گناہگار تو نہیں ہوں گے شرمندہ تو نہیں ہوں گے اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے جواب درست دے دیا ہے جناب چوتھی حدیث اور آئیے خانکہ شریف والوں کو پوچھتے ہیں کہ کونسی حدیث ہے بتائیے جناب جی شرح حدیث آ گئی ہے مچھلی کی کلے جی کا یہ حصہ سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے اس مچھلی کے بارے میں یہ بھی کہا جاتے کہ یہ وہی مچھلی ہے جس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے ہاں آپ حدیث سنانی ہے اور حدیث کا ترجمہ بھی سنانا ہے اور حدیث کی چلے وہ ریفرنس بھی بتانا ہے جی عربی حدیث سنائیے پہلے جنتی جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلے جی کا کناہ رکھائیں گے یہ بخاری شریف جلد دو صفحہ 605 پر یہ حدیث موجود ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا وہ کھانا جسے جنتی کھائیں گے وہ مچھلی کی کلے جی کا کناہ رہا ہے اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے اور وہ پہلا جو کھانا ہوگا اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر 3938 کیا بات ہے جواب درست دے دیا ہے یہ ہے راب یہ گلدستہ حدیث بہت کچھ سکھاتا جائے گا آپ سیکھتے بھی جائیں گے اور برکتیں بھی لیتے جائیں گے کیا خوبصورت بات شاعر نے کہی نہ اللہ اللہ حضور کی بات ہے مرحبا رانگو دور کی بات ہے مرحبا رانگو دور کی بات ہے مرحبا رانگو دور کی بات ہے چاند جن سے بھی آئے لیتا ہے چاند جن سے بھی آئے لیتا ہے مرحبا رانگو دور کی بات ہے سبحان اللہ ناظرین اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ مزید ناتخوانی بھی کرنی ہے نیک آمال کا جائزہ بھی لینا ہے آپ کی کالز بھی شامل کریں گے آپ کالز کرتے رہیے دوروں ٹیمو سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں انشاءاللہ ناتخوان اسلام بھی تشریف لے آئیں پہلے نیک آمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کے پاس نیک آمال کا رسالہ موجود ہے تو وہ نکال لیجئے ورنہ اس کی بھی اپلیکیشن دعوت اسلامی نے بنا دی ہے تو روزانہ نیک آمال کے اپلیکیشن نکال کر اس میں اپنے پورے دن کا زائرہ لیلنے کے ہم نے زندگی کیسے گزاری ماشاءاللہ آپ نے کالز اگر علی ہیں فیس بوک پر بھی بہت سارے ایسے میں سارے مبارک بات آپ کو دی جاری ہے اور ایک اسلام بھائی نے ماشاءاللہ میلاد رضا بھائییں کہہ رہے ہیں ہائی صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کام ہمارے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس سے بہت کچھ اگمہ دن حاصل ہوتا ہے اور اللہ پاک آپ کو اور ذہنی آزمائش کی پوری ٹیم کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے ایک عمال کا زیادہ کر لیجئے نمبر ایک اچھی اچھی نیتیں کی پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی رات میں سورہ ملک پڑھ یا سن لی ہر نماز کے بعد آیت القرصی تسبیح فاطمہ سوت الاخلاص پڑھی کمز الیمان سے تین آیات یا سرات الجنان سے دو صفحات درجمہ تفسیر پڑھ یا سن لیے شجرے کے اورات پڑھے تین سو تیرہ بار دروش شریف پڑھے آنکھوں کو گناہوں سے بچایا کانوں کو گناہوں سے بچایا فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں بارہ منٹ مکتبت المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی ازان و اقامت کا جواب دیا غصے کا علاج کیا اپنا جائزہ کیا اپنے نگران کی اطاعت کی آپ اور جی کہ کے بات کی مدرست المدینہ بالگا میں پڑھا یا پڑھایا عشاء کی جماعت سے دو گھنٹے میں گھر پہنچ گئے دو گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے فجر کے لیے جگایا دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے گھر درس ہوا مسجد درس دیا یا سنا سنت کے مطابق لباس پہنا ظلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے ایک مشت داڑی ہے گناہ ہونے کی صورت میں فوراں توبہ کی سنت کے مطابق کھانا کھایا مسلمانوں کو سلام کیا کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا زہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی تحجد یا صلاة اللہل پڑھی عوابین یا اشراق چاش پڑھی عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی بارہ دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا ذاتی دوستی تو نہیں کی وقت پر قرض ادا کر دیا آجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تعاید دل نہ کرے صفائی اور سلیکے کا خیال رکھا مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی چوک درس دیا یا سنا والدین اور پیرو مرشد کو عصال سواب کیا اسراف سے بچے ٹریفک قوانین کی پابندی کی تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا زبان کے گناہوں سے بچے فضول باتوں سے بچے مزاق مسخری تنس دل آزاری اور قاقہ لگانے سے بچے امام شریف باندھا ماں باپ کا عدب کیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ فکر مدینہ بھی جناب کمپلیٹ ہوئی اب آئیے انشاءاللہ ناچ شریف کی طرف چلتے ہیں صلو اللہ علی محمد 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 ص ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں رہی تو تلسل ہی ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں رہی تو تلسل ہی ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں رہی تو تلسل ہی ہم بھی مدین جائیں گے 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 کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں کی کیا دین میں بس میرا تامدین میں بس میرا تامدین میں بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہا دین میں سے میں اٹھ کے جاؤں میں اٹھ کے جاؤں کہا دین میں سے کیا کوئی دوں سرا مجینہ میں کیا کوئی دوں سرا مجینہ میں میں کیا بتاؤں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی عدلی میں سرکار کی عدلی میں ہوگا ہوگی اٹھ کانا ہوگا ہوگی اٹھ کانا سرکار کی عدلی میں ہوگا 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 سرکار کی عدلی میں نبی کی عادیں لگ پر نبی کی ناتیں نا جانا چاو ایسے جانا جانا چاو ایسے جانا سرکار کی عدلی میں سمجھیں گے ہم کی عادی ہوگی اٹھ کانا نوازی جس دل ہوئے روانا جس دل ہوئے روانا سرکار کی عدلی میں بس میرا بس میرا تاولی تاولی میں ہم بس میرا بس میرا تاولی تاولی بس میرا تاولی اور اس کی عاق کنور تاولی تاولی اوش کی عاق کانور تاولی تاولی جس کا جس کا دیکھا جس کا دیکھا جس کا دیکھا آب تاؤں دنیا والے دنیا والے افس کو دلدوں دلدوں دلدے زخمی دلدی دعوام دلدی ہو سکتا ہے بہت سارے دکھی مجھے سن رہے ہوں پریشان ہوں بیمار ہوں کرزے میں ہوں مدینہ جانے کے لیے بے قرار ہوں دنیا والوں سے نہ کہا کریں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں آقا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے آج کل تو لوگ کسی کو پرابلم بتائیں نا تو وہ الٹا مزاک اڑاتے ہیں ہمارے سامنے تو کہتے ہیں ہم آپ پر کام کریں گے بعد میں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ آیا تھا میرے پاس اپنا یہ مسئلہ لے کر آیا آج لوگ انجوئے کرتے ہیں دوسروں کی تکلیف میں بدد کون کرتا ہے ارے ہے نا آقا آؤ اگر تکلیف میں ہو تم مدینے والے آقا کی طرف لو لگائے ہیں کہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخمی دل کی دواء مدینہ دنیا والے دنیا والے دنیا والے تو درد دیتے ہیں آقا آقا سب بھی سر دیتے ہیں دواء مدینہ درد دیتے ہیں سب بھی سر دیتے ہیں دواء مدینہ درد دیتے ہیں دنیا والے درد دیتے ہیں تو بس مدینہ میں پیار دیتا تو بس مدینہ میں کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں اور دل ہوتاں سے مدینہ میں پہے 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 دل مونوں پر دل مونوں پر میرا دیتاں سے موسیقی کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے ایک مدینہ منورہ میں ایک شخص نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا بڑے غریبوں والے کپڑے پہنے تھے پیروں میں چپل بھی نہیں تھے محسوس ہوا کہ کوئی غریب بچہ ہے پتا چلا کہ اس کے والدین بھی نہیں اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اس بچے کو ہم گود لے لیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اپنے وطن اچھی پرورش کریں گے اچھے کپڑے پہنائیں گے مدینہ میں بچہ ہمیں ملا ہے اور اچھا ہو جائے گا بچے سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو ہم تمہاری تعلیم کا بھی انتظام کریں گے تمہارے بہت اچھے معاملات کر دیں گے وہ بچہ جس کے پاس نہ لباس درست تھا نہ کپڑے پہننے کو تھے اچھے نہ چپل بیروں میں تھے وہ بچہ گمبدِ خضراء کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کیا آپ کے وطن میں یہ بھی موجود ہے کیا آپ کے پاس مدینہ ہے ہمارے پاس مدینہ نہیں ہے وہ گویا بچہ بھی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے مدینہ ایک ہی ہے ناظری وہ برکتیں وہ رونکیں وہ سکون دنیا میں اور کہیں نہیں ہے شاعر کہتے ہیں نا اگر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہیں کیف سارے کا سارا مدینے میں ہیں اللہ کریم اللہ کریم ہم سب کو مدینہ اے پاک کی بار بار حاضریات آفت اور ایک بار تو ایسی حاضری ہو کہ بس جائیں تو پھر واپس نہ آئیں پھر وہیں آقا کے قدموں میں رہ جائیں اللہ کرے کہ جنت البقی ہم سب کا مدفن بن جائیں انشاءاللہ وزید سلسلوں میں بھی ذکر مدینہ ہوتا رہے گا اللہ کرے کہ آنکھیں نم رہیں اور ان نم آنکھوں کے آرزویں قبول ہو جائیں کہ نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کس کی سسکی کس کے آسوں کے صدقے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرے نام محمد مات ہے جنی آنمائی چلو ہوا ہے میں نے ایڈ کو ہمیتا دیکھوں گا انتہاللہ دورا زینی آزمائش ہر سال ہم اپنی فیملی کے ساتھ بڑے شوق سے سنتے ہیں اس سال بھی انشاءاللہ ذواللہ لیت ہے کہ مکمل سے سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی رحمود بھی کریں گے اللہ پاک امیرہ نے سنت سے اندعوہ سلامی کی خیر فرمائے زینی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتے ہی پوری ہماری فیملی کے چیروں پر مسکراتے آگئے یوں سمجھ لی جی عید کا سماہ ہو گیا بچے دن سے کہہ رہے تھے کہ آج زینی آزمائش کا پہلے پروگرام ہے سب نے مل کے دیکھنا ہے اللہ سلامت رکھے زینی آزمائش کی ٹیم کو مدنی چینل کو بالخصوص ہمارے رکنے شورا حاجی عبدالعبی بھائی کی مسکراتیں اللہ پاک شادوباد رکھے بلڈن مدنی چینل بلڈن زینی آزمائش ٹیم ماشاءاللہ مدین چلنگ کی بہت ہی پیاری رونک زینی آزمائش انشاءاللہ شکریہ بات ہے اللہ پاک مدین چینل والوں کو اور دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے آمین راکش علی بے زینی آزمائش عزم پدرہ آ رہا ہے ماشاءاللہ اور ہم سب بہت خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اللہ پاک زینی آزمائش کو خوب ترکی عطا فہمائے علم کی شماعہ چلانے اور دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آ گیا آ گیا زینی آزمائش آ گیا صداق اللہ خیوہ میرا نام محمد علی علیہ شرازی ہے میں بہاڑی سیارت کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زینی آزمائش ہنسلہ بہت اونکہ انتظار تھا پھر دوبارہ آ چکا ہے میں ہوں سبھی ہاں پاریا شکو پورا سے میرے پیارے پیارے تل حبیب انکل مجھے آت کا پرگرام زینی آزمائش بہت ہی پیارا لگتا ہے اور میرے گھر والے بھی اس سے زیادہ شوق سے دیکھتے ہیں اور آپ کے پرگرام کا سٹیج بھی بہت ہی پیارا ہے اللہ آپ کے پرگرام میں مزید برکت عطا فرمائے زینی آزمائش کی آباد مرحبہ مرحبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیمار غافر ہے اس لئے دعا کروانے سمجل عبیل 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 صاحب کو کہنا دعا کر دیں اللہ آپ سب سلامت رکھے کالز کا ایک امبار مجھے بتایا جا رہا ہے تو ہماری ٹیم نے کہا کچھ زیادہ کالز ہم چلا دیتے ہیں کچھ کالز نہ سکس اس واتس نمبر پر آپ اپنی ویڈیوز بھیج سکتے ہیں اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا زینی آزمائش کا اگر آپ کوئی پروگرام کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے یا بچی ہے پانچھ سال سے چھوٹی عمر ہے تو وہ اگر زینی آزمائش کا کوئی انداز اپناتے اور آپ لگتا ہے کہ دلچسپ پہ تو ہمیں بھیجیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اللہ رہے چاہتو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے آئیے ناظرین مکتبت المدینہ کی طرف سے ایک اعلان ہے یا یوسف شاہ سب کریں گے چلے آپ جب وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ اعلان کریں دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں انشاءاللہ ہمیں اپنا سکور بورڈ دوبارہ دکھائیے ماشاءاللہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر ہمارا سکور بورڈ بتا رہا ہے مکتبت المدینہ والوں نے آپ کے لئے خوش خبری بھیجی ہے ذہنی آزمائش دیکھنے والوں کے لئے کوئی آفر بھیجی ہے بتائیے سبان بھئی کیا تیاری حضور یہ جیسے تاثرات بھی آ رہے تھے ہمارے کہ عید کا سما ہے تو دعوت اسلامی کے دیپارٹمنٹ بھی ماشاءاللہ ذہنی بارہ نومبر سے پچیس نومبر تک ذہنی آزمائی سیزن ففٹین میں مکتبت المدینہ پیش کر رہا ہے بارہ نومبر سے پچیس نومبر تک امیر سنت دامت برکات ملالیہ کی لکھی گئی کتاب گفتگو کے آداب گفتگو کے آداب اس پر ہے جناب ایٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ میں سے بارہ لوگوں کے نام نکالے جائیں گے جن ایک کتاب توفے میں پیش کی جائے گی اور وہ کتاب جو توفے میں پیش کی جائے گی ذرا سنیے اس کے اندر کیا ہوگا جی ہاں اس میں امیر سنت کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک تحریر اور آپ کے دستخت بھی ہوں گے ٹریڈ ہو جو بھی ہو سب چاہتے ہیں کہ کمینکیشن سکلز کے نینے آٹ نینے لہجے نینے انداز سیکھیں تو امیر اللہ سنت کی طرف سے یہ کتاب گفتگو کے عداب فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت جس کے اندر جو چپٹرز ہیں اسی فیصد گناہ زبان سے ہوتے ہیں حضرت لقمان حکیم کے بارے میں معلومات بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ فضول باتوں سے بچنے کے پچیس واقعات یہ کتاب خرید دیئے قرآن دازی میں شامل ہو جائیے اور پھر انتظار کیجئے اس کتاب کا جس پہ میر سنت کی تحریر بھی ہے اور آپ کے مبارک دستخت بھی ہیں ایسے یہ کمال کی بک ہے میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے کمال کی کتاب ہے پڑھیں تو امیزنگ بک ہے اور اس میں سوال و جواب بھی دیکھیں گے ہو سکتا ہے آگے جا کے ان میں سے کوئی ایسی مخلوق ہماری سٹیج پر بھی آپ دیکھ سکیں جناب چلتے ہیں ہمارے سیکھمن کی طرف قرآن پاک میں مسکور حیوانات جی جناب دونوں ٹیبوں سے اس پر سوال ہوں گے لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سے سوال کیے جائیں گے باری حیدر آباد والوں کی ہے پہلے تو نمبر دکھائی اچھا نمبر چلتے رہیں گے آپ جب سٹاپ کہیں گے تو وہ نمبر رکھ جائے گا اور اس کے پیچھے وہ پھر آپ کو پکچر نظر آئے گی جی سکرولنگ ہوگی نمبر کی میں آپ سٹاپ کے پیچھے کونسا جانور یا کونسا مخلوق ہے ہیوان ہے یہ پرندہ ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں سوالات وہ بھی سکرین پر آپ کو بتائے جائیں گے کوئے کے حلال و حرام ہونے کے مطالق آلہ حضرت رحمت اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو ہمارے دیہات میں پائے جاتے وہ حرام ہے ہمارے دیار میں جو پائے جاتے ہیں وہ حرام ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں یہ کوئے کے ہمارے دیار میں پائے جاتے ہیں یہ سب حرام ہیں جواب انہوں نے درست دے دیا ہے اچھا ایک اور سوال اسی جانور سے متعلق آپ سے کیا جائے گا کوئے کو عربی میں کیا کہتے ہیں کوئے کو عربی میں غراب کہتے ہیں غراب کہتے ہیں اچھا اب بات تو یہ ہوئی تھی کہ قرآن میں مذکور حیوانہ تو اس کا ذکر قرآن میں کیسے آیا ہے آیت سنانا چاہے تو سنا سکتے ہیں ورنہ اب ترجمہ بھی سنا سکتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ تو اللہ تعالیٰ نے کوئے کو بھیجا کہ جو زمین میں قرید رہا تھا لِيُّورِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ اَتَعْخِ تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے قَالَ يَا وَيْلَةَ عَجَزْتُ أَنَا كُونَ مِثْلَ هَادَ الْغُرَاب تو اس نے کہا کہ ہائے بربادی کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس قوے کی بھی مثل نہ ہو سگا فَاوَارِيَ سَوْءَ اَتَعْخِ کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا فَاسْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ تو اس طرح وہ نادمین ندامت کرنے والوں میں سے ہو گئے یعنی یہ قابیل اور حابیل کے واقعی کی طرف اشارہ ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو کاندھے پر اٹھا کے گھومتا رہا تو باقاعدہ اس کو یہ سکھانے کے لیے ایک قوے نے باقاعدہ اپنے ایک دوسرے ساتھی کی قبر خودی اور اسے دفنایا تو بتا چلا کہ یعنی زمین کو قریت کر دفنایا تو اس سے گویا اس کو سبق ملا کے مردے کو اس طرح دفنایا جاتا کیونکہ اس سے پہلے دنیا میں کسی کی گویا موت نہیں ہوئی تھی تو بہرحال ناظرین یہ ایک بڑا یونیک واقعہ بھی ہے اور اس کو تفسیر سے پڑھنا بھی چاہیے ان سے تین ہم نے غالباً سوال کر لیے ہیں اور یہ تینوں جواب انہوں نے درست دیے ہیں تو ان کو اس میں چھے نمبر دے دیے جائیں جی چھے نمبر انہیں ملیں گے اب باری خانکہ شریف والوں کی ہے دیکھیں یہ کون سا نمبر سیلیکٹ کرتے ہیں سٹوپ سٹوپ جی جناب پہلا نمبر آیا ہے اور اب بتائیے کہ اس کے پیچھے کون سا جانور یا پرندہ ہے جی ارے یہ تو بہت خوبصورت پرندہ ہے یہ پتہ ہے کون سا پریدہ ہے ہائے ہائے سبحان اللہ اس کا ذکر یہ بڑا کمال کا واقعہ ہے اور یہ ابابیل ہے ہاں بہت سارے ناظرین کو شاید نہیں پتا بچوں کو انہوں نے سنا تو ہوگا لیکن ابابیل کس کو کہتے ہیں دوبارہ دکھائیے اس کو اور یہ میں دیکھیں قرآن میں جن پرندوں کا ذکر ہے وہ پرندے آپ کو دکھائے بھی جائیں گے اور ہم شاہ صاحب سے کہیں گے کہ کبھی ہمیں ہمارے ہاتھ میں بھی ہمارے سٹیج پر بھی کسی پرندے کو لے کر یا کسی بھی جس مخلوق کا ذکر وہ لے کر آئے انشاءاللہ ابابیل چلے جناب ابابیل کا سوال پہلا سکرین پر آئے گا اس کا مکمل واقعہ قرآن پاک کی کون سی صورت میں بیان کیا گیا ہے اس کا مکمل واقعہ قرآن پاک کی سورہ فیل میں ہے سورہ فیل میں بیان ہوا ہے کوئی آیت سنائیں گے جس میں اس کا ذکر ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِيل سورہ جو فیل ہے اس میں بڑا تفصیلی یہ واقعہ موجود ہے کہ ہاتھی والوں کے مقابلے میں اللہ کریم نے عبابیل کے لشکر کو بھیجا اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر اب اتنا چھوٹا سا پرندہ ہے اور اس کی پنجے میں کتنے بڑے پتھر آئیں گے چھوٹے چھوٹے کنکر تھے مگر کیا شان ہے میرے رب کی کہ ہاتھی والوں کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے جناب انہوں نے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ یہ بتائیے کہ کس بادشاہ کون سا تھا جس کے لشکر کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا اب رہا بادشاہ اور اس کا لشکر اب رہا بادشاہ اور اس کے لشکر پر یہ جناب بھیجا گیا تین سوال ہوئے تینوں سا ہی جواب دے دیئے ہیں چھے نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں جواب درست دے دیا ہے ناظرین یہ حیوانات والا ہمارا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا اور اب ہم موف کریں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی طرف جو یہ فیصلہ کر دے گا کہ آج کے مقابلے میں کون سی ٹیم آگے یاد رہے کہ اب تک دونوں ٹیمیں بلکل برابر برابر جا رہی ہیں بتیس بتیس نمبر ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے آئی ٹی مجلس کی طرف سے ایک بہت خوبصورت پروموشن آئی ہے ایک ایسی ان کی اپلیکیشن ہے جس کی وہ آپ کو تعریف بیش کرنا چاہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اور شکانے قرآن کے لیے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے القرآن الكریم موبائل اپلیکیشن میں لرن آن لائن قرآن کا فیچر شامل کر دیا گیا ہے جس کے ذریعے اب آپ گھر بیٹھے قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں تو جلدی کیجئے اور رمضان المبارک کے موقع پر القرآن الكریم موبائل اپلیکیشن کو اپ ڈیٹ کر کے اس فیچر سے فائدہ حاصل کیجئے جی قرآن کی ایک چھاندار اپلیکیشن ہر موبائل میں ہونی چاہیے ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیجئے سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے جناب اس ٹیم میں سفر کو زیادہ اکیلہ کرنے کے لیے ہم ایک ایک ٹیم کے اسلامی بھائی کو سویپ کر دیتے ہیں تاکہ بیچ میں بھی کوئی مشورہ نہ کر سکے اور یہ اکیلے ہی جواب دینا ہے بڑی دلچسپی یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں بلکل ٹیم وائز تو برابر چل رہی ہیں اب ہر اسلامی بھائی پر الگ بوجھ ہوگا کہ اس کی ایک غلطی ٹیم کو پیچھے کر سکتی ہے اور انشاءاللہ صحیح جواب آگے کر سکتا ہے یہ صاحب کا مائک ذرا دیکھئے گا ایسا اب ابھی ایک میسیج آیا ہے اور اس میسیج نے مجھے بھی غمگین کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی نے میسیج کر کے کہا ہے کہ الحمدللہ ایک بار پھر ذہنی آزمائش تشریف تو لا چکا ہے لیکن ہمارے گھر سے ایک فرد کم ہو گیا ہے جو ذہنی آزمائش کے ریگولر ویورز تھے میری والدہ اس قدر ذہنی آزمائش کی شوقین تھی کہ ذہنی آزمائش شروع ہونے سے پہلے پہلے سارے کام ختم کر لیتی اور پھر بالکل توجہ اور لگن کے ساتھ پورا سلسلہ سنتی اور پورا سال انتظار کرتی انہیں اس سلسلے کا پورا سال انتظار رہتا تھا اور عبدالعوی بھائی وہ آپ کو چاند کہے کے پکارتی تھی اور جس دن ذہنی آزمائش کا پہلا سلسلہ ہوتا اس دن سے لے کر فائنل تک روزانہ ٹیلی ویزن پر سے مرچوں کے ذریعے آپ کی نظر اتارتی آج ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں ان کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے اللہ پاک ان خاتون کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام گھر والوں کو سبر دے دیکھے نا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی اچھی باتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ما شاء اللہ وہ علم دین سیکھنے کی اتنی شوقین تھیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں خاتون جنت کا انہیں پڑوس تصیب فرمائے اور گھر والوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے خوب عیسار سواب کرتے رہیں جناب آخری سیگمنٹ ہے جو ہمیں بتائے گا کہ خان کا یا حیدر آباد اگلے راؤن کے لیے سیزن ففٹین کے پہلے مقابلے کے ونر کون سی ٹیم بنتی ہے جناب طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا ہے ٹھیک ہے اور فوری جواب دینے ہیں ہر اسلامی بھائی سے میں نے پانچ پانچ سوال کرنے علیاز بھائی سے سب سے پہلے سوال کریں گے آپ تیار ہیں قرآن کی دو صورتیں لفظ قد سے شروع ہوتی ہیں غلط قرآن کی تین صورتیں لفظ تبارک اللذی سے شروع ہوتی ہیں صحیح قرآن کی سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ آیتیں ہیں صحیح پیارے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی غار سور میں نازل ہوئی غلط شب برات پندرہ شعبان المعظم کو ہوتی ہے صحیح جناب کتنی غلطیاں کی ہیں پہلے دو سوال غلط ہو گئے تین نمبر انہوں نے حاصل کیے ہیں اب باری راہیل کی ہے حج کا ایک رکن وقوفِ عرفہ بھی ہے صحیح پہلی صدی کے مجدد امامِ عاظم ہیں غلط جنت المقی کے بعد جنت المعالہ دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے صحیح حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پل سرات سے گزریں گی تو اہلِ محشر کو حکم ہوگا اپنی نگاہیں جھکا لیں صحیح جبلِ نور جبلِ حرا کا دوسرا نام ہے صحیح جو روزِ محشر جو حکم ہوگا وہ حضرتِ عائشہ کے لئے نہیں وہ بی بی فاطمہ کے لئے ہوگا خاتونِ جنت کے لئے ہوگا ایک غلطی ہوگئی ہے مگر چار نمبر آسل کر لیے ناظرین فرق آیا ہے سلسلے میں مگر ابھی مقابلہ باقی ہے فیضان کی باری ہے حیدر آباد سے تعلق ہے رکو نماز کے فرائز میں سے ہے جی صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے صحیح حضرتِ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں صحیح ابو تراب حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے غلط عالی حضرت رحمت اللہ تعالی عنہ ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے صحیح حضرتِ عثمانِ غنی کے والد کا نام غنی ہے غلط جناب دیکھنا یہ ہے کہ ایک غلطی کر گئے ہیں چار نمبر انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں اب باری ہے طیب بھائی کی فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد ہے صحیح عالی حضرت رحمت اللہ تعالی عنہ کا وسال جمعہ المبارک کے دن ہوا تھا صحیح قرآنِ پاک کی سب سے آخری صورت سورہِ فلق ہے غلط حضرتِ عائشہ میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے صحیح صلاة التصبیح میں جو تصبیح پڑھی جاتی ہے اس کی تعداد تین سو تیرہ ہے صحیح جناب کچھ غلطیاں ہوئی ہیں دو غلطیاں انہوں نے بھی کر لی ہیں دونوں ٹیموں کے نمبر ایک بار پھر برابر ہو گئے ہیں اب آخری اسلامی بھائی ہیں جو فیصلہ کن فیصلہ کر دیں گے کہ یہ اس ٹیم میں سے کون سی ٹیم آگے جاتی ہے اور ہاں اگر یہ مقابلہ برابر ہو گیا تو پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا لیکن دیکھتے ہیں کہ برابر ہوتا ہے یا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے اب باری ہے حیدر آباد کے اسلام بھائی پہنچے ہوئے ہیں خان کا شریف اور ان کا نام ہے اسحاق اتاری چلیں جناب سورہ جن قرآن پاک کے اٹھائیسویں پارے میں ہے جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے ان صحابہ اکرام کو انصار کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی چالیس سال کی عمر میں نازل ہوئی حضرت عثمان غنی نے پہلی ہجرت یمن کی طرف فرمائی جنگ بدر میں چودہ صحابہ اکرام شہید ہوئے چار صحیح جواب دیئے آخری میں غلطی کر دی ہے چار نمبر آسل کر لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اب خانکہ شریف والوں کو مقابلہ جیتنا ہے تو پانچوں کے پانچ درست جواب دینے ہوں گے چار صحیح جواب پر مقابلہ برابر ہو جائے گا تین صحیح جواب دیں گے تو حیدر آباد والے مقابلہ جیت جائیں گے اس چھوٹی سی جان پر اب ساری ذمہ داری آگئی ہے کیا نام ہے آپ کا بیٹا مزمل احمد مزمل احمد باقی لوگ بیٹھ جائیں اگر آپ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں پانی پینا چاہتے ہیں مزمل ریڈی ہیں آپ جواب دیں گے انشاءاللہ چاہیں جناب حوصلے بلند ہیں مزمل کے محدثین محدثین کے شیخین امام بخاری اور مسلم کو احلاتے ہیں قرآن و جید کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ اقراہ ہے سب سے پہلے زبور نازل ہوئی توریت حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی مزد عبوی تعمیر ہونے سے پہلے اس زمین پر چٹیل میدان تھا دو غلطیاں ہو گئی ہیں جناب مزمل سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہنی آزمائش سیزن ففٹین کا مقابلہ حیدر آباد والے جیت گئے ہیں اسکر اللہ جب آخری سوال ہو رہا تھا تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ تین صحیح جواب یہ دے چکے ہیں ایک غلطی کی ہے اب یہ آخری جواب سہی دے دیں گے تو یہ مقابلہ ٹائی ہو جائے گا اور ابتدائی زہنی آزمائش کی ہمارے لئے ایک آزمائش بنے گی کہ ہم نے اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے مگر اسی کا نام زہنی آزمائش ہے مگر دل چھوٹا نہ کریں خان کا شریف والوں کو ایک موقع ضرور دیا جائے گا انشاءاللہ ازوجل ایک مقابلہ وہ بھی ہوگا جس پہ پیچھے رہ جانے والی ٹیموں کو موقع ملے گا میری گزارش ہے دورو ٹیمیں آگے تشریف لائیں آپ ناظرین سے سوال کرنا ہے جس کا جواب آپ نے اگلے سلسلے میں دینا ہے کہ غوثِ آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمتاللہ ہی طرح لے کے والد صاحب کا نام کیا تھا مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ ایس ایم ایس کے ذریعے اگلا پروگرام شروع ہونے سے پہلے جواب دیں گے ہم ہر سلسلے میں بیسٹ پرفارمنس کا بھی انعام دیتے ہیں تو ویسے تو ماشاءاللہ سارے ہی بیسٹ ہیں مگر محمد اسحا کا تاریح سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ آج ہیدر آباد کی ٹیم وینر بھی ہوئی اور اس میں ان کا بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کردار رہا ویسے تو پوری ٹیم بڑی شاندار ہے ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے صراط و السلام کے لئے خڑے ہو جائیں موسیقی 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 اس میں اکثر جامعیت المدینہ کی طلبہ ہوتے ہیں اور دنیا والے دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ جامعیت المدینہ میں کیسی پڑھائی اور کیسی ذہنت ہے کہ یہ اتنا زبردست تیاری کر کے اور جوابات دے رہے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے اور یہ قابل فخر سرمایہ ہے طلبہ اکرام، اساتھ ازائے اکرام یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے انہوں نے محراب و ممبر سمالنا ہوتا ہے امت کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے شکریہ حضرت بڑی نیربانی